نمسکار دوستوں عورتوں کو ہر بیماری سے بچائیں گے یہ پانچ آسن دوستوں مہلاؤں کو پیریٹس، منوپوج، پریگننسی جیسے کئی پڑاووں سے گجرنا پڑتا ہے وہیں شادی سے پہلے آفس تو شادی کے بعد گھر کی جمعہ داریاں ان سب کے بیچ مہلائیں اپنی صحت کو ہلکے میں لے لیتی ہیں جس کے کارن انہیں کبھی نہ ختم ہونے والی کمر وجود درد نہ گھٹنے والا موٹاپا یا بیلی فیکٹ حامول بدلاؤں جیسی کر سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستوں اسی پرسنٹ مہلائیں بیماریوں کے گھیرے میں ہے ریسرچ کی مانے تو بھارت میں اسی پرسنٹ مہلائیں ہائی بلڈ پریشر، تھائرائیڈ، شگر، پیریٹس، پروپلمز پیسریڈی جیسی کسی نہ کسی بیماری سے گرست جرور ہے ایسے میں آپ کی ہر چھوٹی بڑی سمسیا کا ایک ہی سمادھان ہے یوگا، دوا نہیں، یوگ ہے ہر سمسیا کا حل دوستوں کچھ مہلائیں تو اپنی چھوٹی موٹی ہیلتھ پروپلمز ییسے سردر، کمردرد کے لیے دواوں کا سہارا لینے لگ جاتی ہے جو دھیرے دھیرے ان کی عادت بن جاتا ہے وہیں اس سے لیور کو بھی نقصان پہنچتا ہے ایسے میں آپ دواوں کی بجائی یوگ ہی مدد سے نہ صرف چھوٹی موٹی بلکی کا سمسیاوں سے چھٹکارہ پاسکتی ہیں یوگ ایک ایسی پراشین پدھتی ہے جو من، شریر اور آتما کو لاپ پدان کرتی ہے چلیے آج ہم آپ کو کچھ ایسے ایوگنزم بتاتے ہیں جو کئی بیماریوں کا کال ہیں نمبر ایک سورنمسکار سب سے پہلے بات کرتے ہیں سورنمسکار کی جسے یوگاسنوں کا راجہ مانا جاتا ہے اسے بارہ سٹیپ ہوتے ہیں جنہیں روجانہ پندرہ سے بیس منٹ دھوہرانے سے کئی بیماریاں دور رہتی ہیں وہیں اگر آپ کنگنی دھوک میں یہ یوگ کریں گی تو اس سے ویٹامن ڈی شریر میں جیادہ ابجوب ہو پائے گا نمبر دو ماجریہ سن ماسک دھرم کے در سے پیرت ہیں تو ماجریہ سن یا بٹلاسن کا ابھیاس کریں یہ مدرا ماسک دھرم کے در سے رہت دے گی ساتھ ہی یہ ریر کو مجبوت کرے گی اور ماسپیشوں میں لچیلاپن بڑھائے گی نمبر تین ویر بھتراسن یہ مدرا کندھوں چھاتی پیٹ کور باجو بھیتری جانگوں اور کولھوں کو مجبوت بناتی ہے ساتھ ہی پریگننسی میں یہ یوگ کرنا بہت فائدے مند ہوتا ہے اس سے پیریٹس پروبلم سے بھی رہات ملتی ہے نمبر چار کپال بھاتی پی سیوری کو کنٹرول کرنے کے لیے کپال بھاتی بہت فائدے مند یوگ ہے کپال بھاتی ایک ایسی سانس کی پرکریہ ہے جو صرف مستش کی قریاءوں کو نئی جان دیتی ہے شروعات میں اسے تیس بار اور دھیرے دھیرے سو سے دوسروں تک کریں نمبر پانچ انلوم ولوم انلوم ولوم فیفر میں اکسیجن و بلد سرکولیشن بڑھاتا ہے اس سے شریر کی کوشکاؤں و دماغ کو ادھک اکسیجن ملتی ہے اس سے ڈپراشن مائگرین سانس سمبندی دکت بلد پراشر اور شگر کنٹرول میں رہتا ہے دوستو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے دھنیواد